ہیلو پرینز ڈالکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اوزما کیچنز آج ہم بنانے والے ہیں کلیجی گردے کی ریسپی یہ بکرے کے کلیجی گردے ہیں بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے تو چلیے آج ہم بنا رہے ہیں بلکل نئی طریقے سے آج ہم بنائیں تو بہت ہی مزیدار کلیجی گردے بن کے تیار ہوئے ہیں اسے بنانے کے لیے بہت ہی سیمپل سا پروسس ہے اسے گردے اچھے سیمپل سوڑھ لیا ہے پرانات پر ایس اور بہت ہی تکوں کو آگاں دو میڈیئیم سائز کی پیاستی کی دو میڈیئم سائز کی تناورٹ دو میڈیئی اچھوں کو sect کی لیا ہے دو پیاز اور ٹاماتر دونوں کو کٹ لیا ہے اس کے لابا میں نے یہاں پہ لیا ہے دو بڑے چمچ بھرکے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے دو بڑے چمچ اس کے لابا میں نے یہاں پریشر ککر لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے دو بڑے چمچ تیل اور تیل نے سرسو کا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں باگے چیزیں ایٹ کریں گے یہاں پہ تیل گرم ہو رہا ہے فلیم کو میں نے ہائی رکھا ہے تاکہ جلدی سے گرم ہو اور تیل گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر سب سے پہلے ایٹ کروں گی پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے تو اس میں کچھا پر بھی نہ رہے پیاز ہماری یہاں پہ پک رہی ہے اور فلیم کو میں نے یہاں پہ ہائی رکھا ہے تو اس کو میں نے ایک بار چلا دیا پیاز کو اس پروسس میں لگ جاتے ہیں آپ کو تین سا چار منٹ لگ جاتے ہیں اور پیاز اچھے سے پک جاتی ہے تو یہاں پہ پیاز کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اور تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو تیز پتے ہیں چار پانچ لونگے ہیں دو تیز پتے ہیں چار پانچ لونگے ہیں تین چار ہری لائچی ایک کالی لائچی ہے پانچ چھے کالی مرچے ہیں اور ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے تو یہ میں نے ساوت مسالے لے لیے جو اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کو بھی پکا لیں گے اچھے طریقے سے تیل میں تو بس یہاں پہ مسالے بھی سوٹے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ڈائریکٹ کالی جی گردے تو بس آپ کو یہاں پہ دھیان لگنا ہے کالی جی گردے جو بہت اچھی طریقے دھولے ہونا چاہیے کالی جی گردے اگر آپ کو دھونے کا طریقہ نہیں پتا ہے تو کالی جی گردے کے بعد ساپ پانچے دھو اس کے بعد اس میں نیبو ڈال کے اس کو دھو سکتے ہیں نیبو ڈال کے پانی نکال دے تو بلکو ساپ طریقے دھول جاتے تو چلیے کالی جی گردے میں اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ اس کو پہلے بھون لیں گے چار سے پاس منٹ تک یہاں میں نے چلا دیا اس کو تو کالی جی گردے میں بھون لیا ہے تیل میں اور میں اس کے اندر ڈال کروں گی اس کو کٹورے کو کھنگال دیں گے تاکہ اس کے بلکل بھی نہ رہے اور اب رسدر کا پیسٹ کرنے کے بعد میں اٹھ کروں گی باقی کے پاودر مسالے تو میں نے یہ چلا دیا تو چلیے اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے پاودر مسالے تو چلیے مسالے ہم باقی کے اٹھ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کے اندر ڈال کر رہی ہوں ایک چمچ ایک چمچ نمک اٹھ کر دیا ہے اور ساتھیں اٹھ کر دیں گے ایک چمچ لال مش پاودر اور یہاں پہ اٹھ کر رہے ہیں ایک چمچ ایک چمچ اٹھ کر رہی ہوں اور ایک چمچ پورا بھرکے اٹھ کر رہی ہے دھنیا پاودر ایک چمچ اٹھ کریں گے یہاں پہ میں گرم مسالہ پاودر سارے مسالے میں نے اٹھ کر دیا اور اس کو چلا دیں گے اور سارے مسالوں کو یہاں پہ اس کے ساتھ میں اچھے سے بھون لیں گے تو پاؤنڈر مسالے بھی سب ایڈ ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی آس تا کلر آرہا ہے تو بس میں نے چلا دیا اس کو اور اب یہاں پہ ہم اس پہ ڈال دیں گے تماتر تماتر بھی ساتھ ہی میں ڈال دیں گے تاکہ تماتر جب سوفٹ ہوئیں گے ساتھ میں اس کے تو مسالہ بھی ساتھ میں بھون جائے گا تماتر بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور تماتر کی جگہ پہ اگر آپ دہی ڈالنا چاہتے ہیں تماتر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے دہی لیکن اگر ایڈ کریں گے تو اس کو بعد میں ایڈ کریں گے جہاں پہ جب بلکل کلی جی گھردے بن کے تیار ہوں گے تو وہاں پہ دہی ایڈ ہوگا اور بس دو منٹ تک پکا کے بند کر دیا جائے گا لیکن میں نے تماتر ایڈ کیے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور تماتر کو گھلے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو چلی اس کو بھون لیتے ہیں مسالوں کو اور میں اپے گلاس پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پہلے میں اس پہ سیٹھی لگا لیتے ہیں اس کو پھر پاد میں آرام سے بھون لیں گے تو میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے ایک گلاس پورا بھر کے اور میں اس میں ڈھککن لگا کے اس میں سیٹھی لگا لوں گی سیٹھی ہمیں تین سے چار لگا لیتے ہیں تاکہ جو کلی جی گھردے ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں تبھی ہمارا کلی جی گھردے میں تیسٹی ہے تو یہاں پہ میں تین سے چار سیٹھی لگا لوں گے سیکھے ٹاکہ جو کلی جی گھردے مٹ جائیں اب ہم نے اس کو گھلا لیا ہے اور میں کھول کے دیا گیا پانی میں تش살 پڑانی میں نے ٹھور کا ٹھور کا آمام سےبل després تھgeredi میںپئے بھون کریں اس کو پورا یقا اس میںBravo بھون کرتا ہے تو میں نے فلے میں کھرائے ہیں کو یہ ہوруд ٹخی میں اس بھونی دھککا ایک ٹھائم лесا ہے ، پانی ہوا کے لقاب بھالی b republican میں اسم کھنڈ کر مرسا اللہ czas لیٹے کھنے تھے سی بbit بھیج میں اس کےataไ�ے خواستے ہیں لیٹے کھنڈ کرنا لیکن یہ تن میں انریج نمبر کیا رائز سلا کرنے تو دیکھیں یہ وقت میں شیئے ٹرح میں اسے کا ہوا دیکھن میں ایک خلروع مرسا لیٹے سکتا ہے پانی اس کا درائی ہو گیا لیکن زیادہ ہمیں درائی نہیں کرنا چاہیے تیل سیپلیٹ ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں نے کٹا ہوا دھنیا پتے ڈال دیا ہے اور میں نے یہ فلم کی کر دیا ہے کیونکہ ہمارے کلیجی گردے بنکے بہت ہی تیسٹی بنے ہیں بہت ہی یمی بنے اس میں سے بہت اچھی خوشپو بھی آ رہی ہے تو چلی اس کو ہم سرب کر لیتے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ کتنی تیسٹی بنے ہیں تیسٹی میں ایک باؤل میں نکال رہی ہوں اس کو میں سرب کرنے کے لیے جاری بہت تیسٹی بنے ہیں تو اگر آپ کو ایسی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور بلیک ایکن پریس کر دیں ملیں گے دوسری ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ تینکیو